جی کشمیر ڈے کے حوالے سے انشاءاللہ کل پورے بلوچستان پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے حکومت بلوچستان ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ادارے ہیں ہماری کمیونٹیز ہیں سب پرجوش انداز میں اپنے اپنے علاقوں میں جس انداز میں کشمیر ڈے کی سولیڈاریٹی میں پاکستان کا موقف پاکستانیوں کا موقف سامنے لائیں گے ہم انشاءاللہ سب اس میں شریک ہیں اور جس دن یہ جو اتنے دنوں کا کرفیو آج تک جو بھارت میں لاغو ہے اس کی طرف سے آج بھی پاکستانیوں کی آواز میں وہی جذبہ ہے اور وہی جوش ہے دیکھیں یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہسپٹل جس کو آپ بلوک کے صورت میں کہہ سکتے ہیں یہ ایک ہسپٹل یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں پوسٹ کیر ہوگی اس میں فرم ریڈیولوجی تو ٹریٹمنٹ تو فردر ٹریٹمنٹ جو لیٹس ایکوپنٹس لماک جس کے حوالے سے ایک مشینری ہے اس کی آئیڈنٹیفیکیشن جو کرتی ہے وہ ہے وارس تقریبا ایک سو چودہ یا ایک سو بیس میرے خیال ایک سو اکتالیس بیڈڈ یہ ہسپٹل ہے تو آپ اس کو وارڈ کا نام دے دیں یہ وارڈ اسی لئے اس کو ہم بلوک کہہ رہے ہیں کہ شیخ زاید ہسپٹل کے اندر اور بھی بلوک سے ہیں شیخ زاید ہسپٹل کو ہم نے ریوائیف کرنا ہے تو یہ ڈیڈیگیٹڈ ایک ہسپٹل آف شیخ زاید کمپنٹ ہے جو کہ ہر کمپنٹ کو دیکھ رہی ہے فرم اوپی ڈی تو وارڈ تو پوسٹ کے تو سرجری تو ریڈیالوجی سو ایک کمپلیٹ ہسپٹل ایک طرح سے سر آپ نے بھی بلوچستان فیڈ اتارٹی کے سکر کے کینسر سے تعداد کیلئے اگدامات کر رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تنقوائیں نہیں ہیں ان کی ملازمین کی کمی ہے اس حوال سے کوئی اگدامات جی اس کے بارے میں دیکھیں یہ ایک بیسک سٹارٹ تھا جو کہ ہم نے جس کو ایڈاپٹ کیا جس کے رولز ہم نے بنائے یقینی طور پر کوئٹا میں اور بلوچستان میں یہ کانسپٹ نیا تھا اس کی ریکوائیمنٹس بہت ڈیفرنٹ کٹیگری کی ہیں یہ عام کوئی انسپیکٹر نہیں ہوتے کہ جا کے چیزوں کو بہتر کر لیں تو جوں جوں ہم اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ہیومن رسورس بہتر کریں اس کے پیکجز کو بہتر کریں اس کے باقی چیزوں کو بھی کریں تو انشاءاللہ اٹھ ویل بی سورٹڈ آؤڈ اور یہ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ جام صاحب گزشتہ دنوں آپ نے کیابنٹ کے اجلاس کافی طویل ترین کیا اس میں اکیس ممبران گزشتہ انسپلی کے ان کی رکنیت موطل تھی جس میں سے کئی کیابنٹ کے ممبر تھے قانونی حیثیت اب کیا ہے جو آپ نے قانون سازی بان سے کی میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں یہ بات آئی تھی اصل میں یہ جو نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن کا آیا تھا یہ ایکزیکٹلی ففٹیند کو آیا تھا اور میرے خال سے شاید یا پندرہ تھا اور سولہ ہماری کیابنٹ تھی دوسرے دن تھی اوفیشلی اس کی کمیشن ہوتی ہے اور ایک نوٹفیکیشن دیفنیٹلی ہوتا ہے سیکنڈلی پرابلم وہاں آئے گی کہ اگر کیابنٹ کے وہ ممبران جو پرمنٹ ممبرز ہیں اگر کوئی لیجیشلیشن میں ایسی چیز آئی ہو یا کیابنٹ کے ڈیسیجن میں کوئی ایسی چیز آئی ہو جس میں ووٹنگ ہوئی ہو اور اس میں وہ شریک ہوتے پھر تو کانٹروورسی تھی لیکن الحمدللہ ہمارے تقریباً فورٹی ٹو ایجنڈا تھے کسی بھی ایجنڈا پر ووٹنگ نہیں ہوئی سارے یونانیمسلی ڈیبیٹر بلٹ ہوتے ہوئے سب کے ڈیسیجنز ہوئے ہاں یس اگر اگر کوئی ڈیسیجن ایسا ہوتا جس میں ووٹنگ ہوتی اور اس میں وہ ممبران ووٹ کا حصہ ہوتے پھر دیفنیٹلی وہ ایجنڈا پوائنٹس بلکل ان کی لیگل پوائنٹ آف یو میں اس میں ایک ایشو ضرور ہوتا ہے جو ایونٹ ہوا کراچی میں آپ نے لوگوں کو یہ دعوت دی بلوچستان کی کلچر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کتنا ایمپیکٹ پڑے گا سپیشلی جو باہر کے ممالک ہیں ایفرکن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں ان کا ایمپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا اور بزنس کو یہ کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ جی ایک بہت اچھا پروگرام ہم نے کیا کراچی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کراچی کے سارے سٹیک ہولڈرز آئے کراچی کے لوگ آئے بزنس کمیونٹی آئے ٹور آپریٹرز آئے انویسٹرز آئے بلوچستان کے لوگ کی بھی ایک بڑی اچھی تعداد تھی بلوچستان سے ڈپلومیٹس تقریباً تقریباً دس ملکوں سے زیاد ڈپلومیٹس وہاں تھے اور فورن ڈیلیگیٹس بھی تھے اور میرے خلال سے ہمیں بلوچستان کو پروموٹ کرنا ہے اور دکھانا ہے آپ یقین کریں ہم نے جب وہ پروگرام پورا وہاں کیا وہاں پہ کچھ دوستوں کو میں نے باہر سے بھی بلوایا تھا جو ولوگرز ہیں یوٹیوب ولوگرز ہیں جنہوں نے بلوچستان میں خود اپنی گاڑیوں میں گھومے ہیں بلوچستان انہوں نے خود دیکھا ہے نہ کسی سیکیورٹی میں گئے زیارت گئے ہیں کلا سیف اللہ چمن گئے ہیں کوئٹا گئے ہیں گوادر گئے ہیں اور ان کو ہم نے موقع دیا کہ آپ اپنے ویوز بلوچستان کے بارے میں بتائیں اور جب انہوں نے بلوچستان کی خوبصورتی بلوچستان کا کلچر بلوچستان میں جو ہے محبت اور پیار پائی جاتی ہے یہ جب لوگوں سے شیئر کیا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا جی ہم بلوچستان کو ایسے لگ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سو پہلے تو ہم نے بلوچستان کو پروموٹ خود کرنا ہے فیسیلٹیز اس کی قائم کرنی ہے سرویسز کو بہتر کرنا ہے اسی طرح ہم نے ایک ہاسپٹالیٹی کا ایک ایم او ایو ہاشفانی گروپ کے ساتھ بھی سائن کیا ہے گورنمنٹ آب بلوچستان نے جو پانچ سو بلوچستان کے بچے اور بچیوں کو ہاسپٹالیٹی میں ٹریننگ دیں گے تقریباً چھے مینے کے لیے سو یہ ایک بہت بڑا وینیو ہے جس کو ہم نے کھولنا ہے جو ایکنومک ایکٹیویٹی روزگار بہت سارے علاقوں کو کھولتی ہے بہتر کرنا ہے دھائی ازار کلومیٹر روڈ گورنمنٹ آب بلوچستان انشاءاللہ اس سال بنانے جاری ہے اگلے سال بھی بنائی گی اس کے ساتھ ساتھ یہ تین سال کا ایک پروگرام ہے ہمارا تاکہ بلوچستان کو ایکسس دیا جائے بلوچستان میں روڈ ہوں گے ایکسس ہوگا صحت جائے گی کاروبار جائے گا لوگ جائیں گے صحات کے حوالے سے لوگ ایکسس کر سکیں گے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں آپ کے چینلز وہاں تھے اور انہوں نے پہلی دفعہ شاید جو بلوچستان کا ہمارا ہوتا ہے کہ جی بلوچستان کو نہیں دکھایا جاتا الحمدللہ بلوچستان کو کل بہت دکھایا جا رہا تھا بہت سارے لوگوں نے اپروچ کیا بڑا اپریشیٹ کیا تو آپ لوگ کی چینلز کو بھی میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کے واقعی آپ کے اونرز نے بلوچستان کو جو سپیس دینی چاہیے تھے وہ دی اور اس کو ابھی انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے ہم اس کے پروگرام میرا ارادہ ہے ہمیں گلگت بلوچستان بھی ہم جائیں گے لاہور کا بھی ایک پروگرام کریں گے اسلامباد کا بھی کریں گے اور ہم نے ادھر سندھ گورنمنٹ کے ساتھ میرگڑ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ انڈس سیولائزیشن کی جو بنیاد پیدائش ہے وہ میرگڑ سے ہے اور میرگڑ بلوچستان میں ہے تو جس انڈس سیولائزیشن کی ہم مہنجدادوں کی بات کرتے ہیں اگر اس کی پیدائش بلوچستان میرگڑ سے تو ایک بہت بڑی بات ہے نو ہزار سال پرانا قدیمی شہر دنیا کا سیکنڈ قدیمی شہر ہے تو انشاءاللہ بلوچستان کا فوڈ ہو اس کے لوگ ہو اس کے کلچر ہو دیکھیں ہم نے ہر کام کرنا ہے حکومتیں صرف ایک چیز پر فوکس نہیں کر سکتی ہم نے صحت پر بھی کرنا ہے اس کے اکنومک ایکٹیوٹیز پر بھی کرنا ہے اس کے روڈز پر بھی کرنا ہے اس کے سکولوں پر بھی کرنا ہے لوگوں کو بھی کرنا ہے سیکیورٹی بھی دینی ہے اور یہ جو ٹورزم کے حوالے سے جس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا چینج بلوچستان میں لاشتی ہے سر اورال سیچویشن جب بی اے پی کا قیام ہوا تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ تمام بلوچستان کے فیصلے یہاں ہوں گی جی ایک کانفرنس وہاں ہوئی دوسرا آپ کے اور سپیکر صاحب کے جو تعلقات میں ایک گرمی تھی اس کا فیصلہ بھی سامباد ہوا تبدیلی تو کوئی بھی دیکھنے میں نہیں آئی کانفرنس آپ ٹورزم کی بات کریں نہیں ٹورزم کانفرنس تو دیکھیں یہ ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں یہ ہم دعوت نامہ لے کے جا رہے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ کے ابھی شادی ہوتی ہے تو شادی پہ جو مہمانوں کو بلائے جاتے ہیں تو دعوت نامہ لے جانا پڑتا ہے تو پھر جب آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم یہ دعوت نامہ پورے پاکستان میں لے جا رہے ہیں کہ آئیں بلوچستان دیکھیں جس بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں کہ شاید ہم بلوچستان میں جائیں گے چار آدمی کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کھڑے ہیں اور ہمیں زد و قوب کرنے کے لیے یہ وہ بلوچستان نہیں ہے میں ایک ویوٹیوب بلاغر جو پہلے بھی آئے تھے کوئٹا میں آئے تھے آج انہوں نے کل سپیچ بھی کی جس کے تقریباً اٹھارہ لوگ اس کو دنیا میں فالو کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو بلوچستان دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بلوچستان میں اتنی ڈیپتھ ہے اتنا وامتھ ہے لوگ اتنی خوشی سے ملتے ہیں خوبصورتی ہے شابان ویلی گیا زیارت گیا کوئٹا میں تھا اب وہ کوسٹ پہ جانا چاہتا ہے دوسری بات وہ فیصلے بھی ہمارے بلوچستان میں الحمدللہ ہوئے ہم اپنی ناراضگیاں اپنے اختلافات آج بھی بلوچستان میں حل کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اس دنوں میں میں بھی ادھر تھا شاید وہ بھی ادھر ہی تھے لیکن ہم اپنے معاملات کو الحمدللہ آج بھی بلوچستان میں ڈسکس کرتے ہیں ان کے فیصلے بھی الحمدللہ یہی پہ ہوتے ہیں لیکن اسلامباد جانے کا ویسے لوگ کو ایک شوق ہوتا ہے چونکہ ہمارا کیپٹل بھی ہے اور ان دنوں میں بہت سارے ایسے مسائل اور بھی بلوچستان عبامی پارٹی کے حوالے سے جو بڑے سطح پہ بھی تھے جس میں بلوچستان عبامی پارٹی کے چیئرمن سینٹ صاحب بھی کوشش کر رہے تھے خاص کر پنجاب میں کے پی میں اور دوسرے جگہوں میں ایک سیاسی چیزیں ہیں اس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کچھ کمیٹیوں کا حصہ بھی ہیں تو مجھے بھی اس صورت میں وہاں جانا پڑا تھا تو لوگوں نے اس کو ایک شکل ایسے دی کہ شاید یہ اختلافات اسلامباد سے حل ہوئے لیکن الحمدللہ ان اختلافات کو ہم نے خود بہتر کیا ہے اور چیزوں آگے بڑھانے کی طرف لے گئے ہیں ملنہ حل نہیں ہوئے بہتر کیا گیا دیکھیں چیزیں ہمیشہ حل کبھی نہیں ہوتی دنیا میں بہتر ہوتی ہیں نکلنا چاہیے بلوستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اگر میں اپنی زیادتی اور اسی لئے میں نے اس پورے مہینے میں اس کو اپنا زیادتی آنا نہیں بنایا آپ نے دیکھا ہوگا میں نہ کبھی ٹی وی پہ اس پہ آیا میں آ سکتا تھا ایک پارٹی پریزیڈنٹ کے حیثیت سے آ سکتا تھا ایک چیف منسٹر کے حیثیت سے آ سکتا تھا اور بہت ساری چیزیں ان کا جواب ایک ایک پوائنٹ کا جواب ہر چیز پہ دلیل بھی دے سکتا تھا لیکن میں نے کہا مناسب نہیں لگے گا ہمیں آگے دیکھنا ہے میرے لئے کینسر زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لئے ٹورزم بڑھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے بلوستان کی ترقی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں کے مسائل حل کرنا زیادہ فوقیت رکھتے ہیں اور امپورٹنٹس رکھتے ہیں یس سیاسی لوگوں میں اختلافات سب میں ہوتی ہیں ہونی بھی سیاسی عوامل میں چاہیے لیکن اس کا ایک ڈیکورم میری ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ ہمیں سیاسی معاملات کو ایک ڈیکورم میں حل کرنا چاہیے اور وہ ہماری سنسیبیلٹی بھی دکھاتی ہے ہمیں مچور بھی دکھاتی ہے اور اچھا بھی دکھاتی ہے